اتر پردیش کے کوشامی میں کسان کے لیے سنچالت یوجناؤں کو خود سرکاری افسر پلیتہ لگا رہے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے سات مہینے پہلے کسانوں کے لیے لائے گئی پاردشی کسان سیوہ مشین موجدہ وقت میں دھول پھاک رہی ہے کسان اور کرشی کی بدھالی کی یہ تصویریں اس راج کی ہے جہاں سب سے زیادہ انداتاؤں کے حق حقوق کے دعوے کیے جاتے ہیں کوشام بھی کہے کرشی بھون اس بات کا ثبوت ہے کہ افسر کس طرح کام کرتے ہیں کرشی بھون کے اندر لگائے گئے ایٹی ایم سری کے اس مشین کو غور سے دیکھئے دراصل یہ مشین پاردشی سیوہ کسان مشین ہے اس مشین کو سات مہینے پہلے یہاں لگائے گیا لیکن اس مشین کے اچھے دن اب تک نہیں آئے ہیں دراصل اس مشین کو یہاں لگانے کا مقصد کسانوں کو کھیتی کی صحیح اور ویگ گیانے جانکاری مہیا کرانا تھا لیکن افسروں کی لاپروہی کی چلتے ایسا نہیں ہو سکا عالم یہ ہے کہ لاکھوں کی قیمت کی یہ مشین دھول پھاک رہی ہے کانک میں کسانوں کو یوجناوں کے بارے میں اپنے کوششن کا انسر ملنا چاہیے اس مشین دوارہ نہیں مل رہا ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے حالکہ اس لاپروہی پر کرشی بھاک کے ذمہ دار افسروں کے اپنے ترک ہیں آپ بھی سنیے تو شام بھی کرشی بھاک کے افسر نے کیا کہا یہ چونکہ مسینے آئے ہوئے ابھی قریب ان کا 6-7 مہینہ ہو چکا ہے یہ مسینے ابھی صرف لگائی گئی ہیں لیکن ابھی اسٹابلیس نہیں ہے چونکہ ہمارا کرشی بھاک یہ جو نیٹ یہ ہے اس کو لگانے کے لیے پریاثرت ہے ابھی پوری طرح سے جنپدوں میں یہ مسینے سنچالیت نہیں کی جا سکے اس میں سوٹویئر انجینئر آ کر کے اس کو سنچالیت کرے گا اور وہ تب ہی ہوگا جب ہمارا نیٹ اور کرسی بھی بھاگنے دے سالے سے یہ جھڑ جائے گی افسر صاحب بھلے ہی کچھ بھی دلیل دے لیکن تصویر سرکاری دعوؤں کی پول کھول دیتی ہیں سوال اٹھتا ہے کہ آخر بدحالی کی یہ تصویر کب اور کیسے بدلے گی؟ عجی کبار، انڈیا 247، کاشمبی